انتہائی محترم انتہائی محترم و مکرم صاحبان علم و معرفت علماء اہل سنت حاضرین خلقت بہترین امت سب تو پہلے میری دعا ہے اللہ پاک توڑی میری حاضرینو میلے و شمار نہ کرے عبادت شمار فرماوے تھوڑی ہور آواز دے اور اس کے بعد دعا ہے اللہ گرسیاں دی سرزمیننو عبادت شاد فرماوے جرنیل اہل سنت آلِ نبی اولادِ علی پیر سید سابر حسین شاہ سیبدہ ایک پیار ہے اور توڑا بھی پیار ہے میں لگتار غالباً پنجویں مرتبہ توڑی عدالتِ آلیہ و جہازرہ بندے ایک دفعہ صدا کیونکہ تھاک جاندہ توڑی محبت ہے تو پھر میری بھی محبت ہے میں بھی آیا بیٹھا میری دعا ہے اللہ پاک تانو سلامت رکھے میرے سید زادے دا پورا کمبہ سلامت ہوئے اینہ دے والدِ کریم پیر سید صادق حسین شاہ سیبر رحمت اللہ علیہ دی کبر تے اللہ رحمتہ فرماوے بہت بڑا مجمع ہے کوئی باندہ ثبوت دےو نہو محرم ہے نارے تکبیر جی ماشاءاللہ چلو جنہ ہاتھ نہیں چاہیا انہوں نے جگہ دے توسی چالو ہیک دفعہ پھر نارے تکبیر نارے تکبیر دل کھول کے مو چھول کے مٹھا بول کے نارے ریسالت نارے ریسالت نارے تحقیق نارے گھنسیا اچھا بولو ملکے بولو سارے بولو نارے آہے دری ذکرِ حسین محبتِ حسین با آوازِ بلندرو شریف پڑھو میرے آقا دی ذاتِ السلام میں حکشیر جناب دی زیافت دی نظر کر رہیان جناب دی طبیعت مبارک دا پتہ لگ جاسی کہ کتنا سنن دا توڑا محول ہے حق و صداقتوں کی نشانی حسین ہے شاباش شاباش بیٹا حق و صداقتوں کی نشانی حسین ہے میرے نال کوئی مردہ مولوی نہیں بیٹھے حسینی مولوی بیٹھے ہیں حق و صداقتوں کی نشانی حسین ہے دنیا انقلاب کا بانی حسین ہے شاباش 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 پیارے بھائی حق و صداقتوں کی نشانی حسین ہے دنیا انقلاب کا بانی حسین ہے سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے دنیا میں مصطفیٰ کی بس نشانی حسین ہے کیا بات ہے سبحان اللہ دنیا میں مصطفیٰ کی بس نشانی حسین ہے جی میں توانی مریدہ دی ایک شیر غور نظر پیا کردہ میرا دل ہے میں پاڑی دیوان کیا کھا قیاد کرے سے نسام سنگا لے جی میں آدھا کیا پیاں بغض بے شک مزید رکھ لائے کچھ تا سیدان دی دید رکھ لائے بغض بے شک مزید رکھ لائے کچھ تا سیدان دی دید رکھ لائے بغض بے شک مزید رکھ لائے کچھ تا سیدان دی دید رکھ لائے یزید تینو پیارا لگدائے جا پی ادھا ناوی یزید رکھ لائے جا تینو آڈا رہے تیرے اپی ہوئے جیدہ ادھا ناو بھا میں گیانی زیل سنگ رکھ دیتے بھا میں یزید رکھ دے اسا سانو نہ چھیڑ اسا آجوی غلامِ حسین ہے اسا کلوی غلامِ حسین ہے اللہ تعالیٰ نو سلامت رکھ جی 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 میں منو چھیڑو نا جی میروانی اڈ میں چھے تقریرہ کرنی ہیں زور شور درہ گھٹلا ہونے ہیں لیکن اتنا بھی نہیں کہ میں سو کے تقریر کر رہا ہوں ایک شیر میں ہور نظر کر رہا ہوں علین آل جیندار رجو چنگا کوئی نہیں او بندے دا اصلوں لہو چنگا کوئی نہیں یار جوانو تسا ہاتھ کیوں نہیں بھی چندے یار او تسی نادرہ دے یک شناختی کاڑ وستے ہاتھ چاندے ہو او تسا ویزے دی خاطر تین تین امبیشی دے سامنے ہاتھ چاندے ہو انہ دے سامنے ہاتھ کی انہ دے ذکر ہاتھ کیوں نہیں بھی چاندے جیڑے کبلا کنکر نو دور بنا دے دن تے آسی نو ہور بنا دے جی میر بانی علین آل جیندار رجو چنگا کوئی نہیں او بندے دا اصلوں لہو چنگا کوئی نہیں ذکرِ علی وچ موچا وٹاوے یا بندہ غلطے یا پیو چنگا آرائے تکبیر آرائے رسالات آرائے تحقیق آرائے حیدری سید پیسے نہ ہی دے وے تمہ والی پڑھ لے سامنے گڑا زرداری سے بیٹھ علین آل جیندار رجو چنگا کوئی نہیں او بندے دا اصلوں علین آل جیندار رجو چنگا کوئی نہیں او بندے دا اصلوں لہو چنگا کوئی نہیں ذکرِ علی وچ موچا وٹاوے یا بندہ غلطے یا پیو چنگا کوئی آہا کیا بات شاہلہ وسو سیرے پاؤ بیٹا اللہ تو جاں حیاتی اندرال فرماوے اللہ تو انہوں رنگلاوے پڑھو دروش شریف تے میں نوکری شروع کرانے السلام علی ایسیؑ اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ ایک فاہا والسلاط والسلام علی السلام علی السید البر شم سدو ہے بَدْرِ دُّ جَا صَدْرِ الْعُلَىٰ نُورِ الْحُدَىٰ فَقَانَ كَابَ كَوْسَيْنِ اَوْا اَدْنَاه اما بعد وقت قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي الْقَلَامِ الْقَرِيمِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ سَمِعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّئِينَ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَدَاجِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمَاءِ وَمِمَّا رَضَكْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اَسْنَوْ كَرْبِيرُ حُسَيْنَ دَيْحَائِ وَا 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 گورسیاں لے دو بڑا حادر دماغ مجمع ہے ایک دو بندے ان کر کے سون رہے ہیں دو بندہ اور تاں دھا جھگڑا سون رہے ہیں موسیقی موسیقی جتو جتو دینہ لالا موسیقی 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 ابو بکر ہم چو کعبہ عثمان آب زمزم علی حج اکبر است خواہش ہے میری یہ صدا کر لے کبول تو اے خدا کروں ذکر ان کا جگہ جگہ بالغل اولاب کمال ہی نارے لگاؤں رسول کے اس بابا اے بطول کے اس سرور مقبول کے کشفت دو جاب جمال ہی شہرہ جس کا عام ہے وہ نبیوں کا بھی امام ہے تیرا آیہ جس پہ کلام ہے حسنت جمی و خشال ہی کر انگلی کا اشارہ سورج بھی پلٹ دوبارہ پتھر بھی مارے نارہ کیڑھا سلو علیہ و آلہی تُو اڈے دیکھ سلو علیہ و آلہی سارے مل کے پڑھو اللہ ہم سلے اللہ سلے اللہ سارے محبت نال پڑھو اللہ ہم میں سورت سجدہ وچو اکیس میں پارے وچو ایک آیت پڑھاندہ شرف حاصل کیتا ہے توانو مبارک ہوگے بھائی توسا سواندہ شرف حاصل کیتا ہے سجدہ سورت ہے آیت نمبر پندرہ ہے توانو موڑ پانا گیا تھا میں سولہاں بھی پڑھ دے ساں توانو موڑ موڑ پانا گیا تھا میں نو رکاوٹ کوئی نہیں میں ستارہ ہمیں پڑھ دے ساں انہ تینہ ایتاں وچو اللہ فرما رہے آئے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں میں خود انعام دے ساں چلو پڑھے لکھے تھا انجن کرو کیونکہ کدھیں علم ڈھائی نہ پو جڑے میرے وہاں کو جاٹ بھی رہائی ہوئے توساں آکھ ہونا سبحان اللہ اللہ فرمیندہ ہے میں خود انعام دے ساں اللہ نبی سے ڈریکٹ بات کر سکتا ہے مگر بیچ میں ڈالا ہے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ مار بھی تا خود سکتا ہے مگر ڈیوٹی لئی ہے جنابِ ادرائیل علیہ السلام دی اللہ بارشاں بھی وسا سکتا ہے مگر ڈیوٹی لئی ہے جنابِ میکہیل علیہ السلام دی میرے پتری اللہ پاک کیامت بھی برپا کر سکتا ہے نا مگر ڈیوٹی لئی ہے اسرافیل علیہ السلام دی پیر سابر ساہو کیسیاں ہستیاں ہیں اللہ فرمیندہ ہے جنہ نو انعام کوئی ہور نہ دے سی مائے دے سام کوئی ہور نہ دے سی مائے دے سام توڑا کیا مطلب ہے قرآن ویچ حسین دا دیکھر کوئی نہیں میربانی فرماؤ میربانی فرماؤ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دی گائیں دا دیکھر قرآن ویچ ہے سالح علیہ السلام دی ڈاچی دا دیکھر قرآن ویچ ہے ڈیڑھ کلو دے ہود ہود دا دیکھر قرآن ویچ ہے ایک پاؤ دے ابابیل دا دیکھر قرآن ویچ ہے وی من دے ہاتھی دا دیکھر قرآن ویچ ہے تجڑا نانے دے مو بھی تے سواری کردائے بولوی ہود دا دیکھر قرآن ویچ نہیں ہے کیا بات اللہ توڑی حیات دی کرے ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسال اتنا بڑا مجمع میرے سامنے آیا بیٹھا ہے تشریف لے ہیں میں حاضر ہویا بیٹھا لو جناب پیر صابر شاہ جی نوکری شروع کرنے لگ دا اوکیڑیاں ہستیاں ہیں اللہ فرمیندہ جنانو میں خود انعام دے سا اللہ دا اعلان اللہ فرمیندہ ہین جنانو میں آپ انعام دے سا اللہ انہا ویچ کیڑی قابلیاتا ہے فرمایا دو چیزاں ایسیاں ان کے میں خود انعام دے سا اللہ کیڑیاں کیڑیاں فرمایا تاتا جا فا جنوب ہم انلمدہ جے یاد اون رب ہم خوفاں و تما و ممار دکنا ہم یون فکون اللہ فرمیندہ اے او لوگ جنان دے پہلو زمین تے نہیں لگ دے بھائی توجہ کرو تو سا دروا دے اللہ پاسے نہ ویکھو مائی ویکھن پہ جا سا تاتا جا فا جنوب ہم انلمدہ جے یاد اون رب ہم خوفاں و تما و ممار دکنا ہم یون فکون او لوگ جنان دے پہلو زمین تے نہیں لگ دے یعنی فجر پڑھن تا زوہر دا انتدار کردن زوہر پڑھن تا اصر دا انتدار کردن اصر پڑھن تا مغرب دا انتدار کردن مغرب پڑھن تا اشاد دا انتدار کردن اشاد پڑھن تا تا حجت دا انتدار کردن انہ دے پہلو زمین تے نہیں لگ دے اللہ دوسری عادت کیڑی ہے فرمایا و ممار دکنا ہم یون فکون جیڑا میں انہاں نمال دے ماں او دے ویچو میری رہاتیں خارچ بھی کریں دے آرہے تکبیر آرہے رسالات آرہے تحقیق آرہے حیدری شابہ جلدی جلدی جی او توڑا موڑ بن گئے گورشی آلے ہو میں سولہ نمبر بھی آیا تلاوت کردے ماں اللہ فرما رہے آئے فلا تا اللہ منفصون ما اخفی اللہم میں آ دے لان جدن او اتنا میرے نال پیار کردن توانو کیڑا پتہ ہے ماں انہو انعام کیا دن فلا تا اللہ منفصون ما اخفی اللہم یہ سیف الملوک نہیں یہ رب کا قرآن ہے یہ قبلہ مرزا غالب کا شیر نہیں یہ رب کا قرآن ہے فلا تا اللہ منفصون ما اخفی اللہم جدن میں انام انہو دے مانگا یہ تھائیں گل بن جاوے قرآن سن کے اللہ دائے جڑے ویلے میں انہو 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 دے ساں پھر ہو سی کیا حالی نا حالی نا حالی نا فیروز آنگو تھی آلے حالی داد نہ دے فلا تا اللہ منفصون ما اخفی اللہم میں نکر راتے آئیونن جلے میں انہو انہو دے ساں انہو دیاں اکھاں حیران ہو جاسن اللہ اتنا انہو انہو پیادے نا اللہ فرمیدہ میں انہو سن نا 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 میں نکر راتے آئیونن جلے اکھاں خوش ہو جاسن جلے میں آگشاں گھبراؤنا جزائم بیما کانو یا عملون یہ جلے اجر ہے جڑا دنیا ویچ کردے ہاوے جلے پہلو زمین تے بھی نہ لگ دا ہا میرے دیتے ہوئے رزق ویچو میری راہ ویچ خرچ بھی کردے ہاوے لو جناب اگلی آیت بھی حاضر ہا ہو رہی ہے رکھنا ویچ درہ رکھ لوائے اگو اللہ دے آفا من کا نا مومنن کمن کا نفاس کا لا یستاون خبردار سوچنا نہیں مومن آو رہے ہیں منافق آو رہے ہیں ہائے 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 سبحان اللہ بیٹا ہاتھ چاہ کے بولو ہمیں میں نووارا نہیں آنا جی 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 آفا من کا نا مومنن کمن کا نا فاس کا لا یستاون اللہ فرمید ہے خبردار مومن آو رہے ہیں فاسق آو رہے ہیں شرابی آو رہے ہیں نمازی آو رہے ہیں بے غیرت آو رہے ہیں غیرت کے مریض آو رہے ہیں قرآن کے کاری آو رہے ہیں گانے گانے والے آو رہے ہیں او لوگو خبردار اینہ نو رلے نا ملایا کرو رلے نا ملایا کرو تپلے پر ناچنے والے آو رہے ہیں بندر نچانے والے آو رہے ہیں نیزے پہ قرآن پڑھنے والے آو رہے ہیں اللہ مکامران صاحب اللہ تو جہاں حیات دیا کرے بنارے سلی میں نو نظر آیا ہے آیا ہے یا انہیں اکھاں میں چاہتے ہیں آیا ہے حافظ بنارہ سلی کو سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اف من کان مومنن کمن کان فاسقا لا يستابون ہے قرآن کی وضا دیندائے اف من کان مومنن کمن کان فاسقا خبردار انہ نو ملا ونہ نہیں انہ نو ملا ونہ نہیں بلکہ مجھے کہنے دیجی اگر اللہ پر دے وے تو میں اُڈی کے پڑھا تجڑا نہ بولے میں کھا آیا کیا کرن بیٹھا ہے اوہ قبلہ اللہ دائے وہ آو رہے ہیں یہ آو رہے ہیں نمرود آو رہے ہیں ہمارا خلیل آو رہے ہیں جی 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 پھر آون آو رہے ہیں ہمارا کلیم آو رہے ہیں ابو جہل آو رہے ہیں در یتیم آو رہے ہیں ولید بن مغیرہ آو رہے ہیں صدیق اکبر آو رہے ہیں تاب بن اشرف آو رہے ہیں فاروق آدم آو رہے ہیں ابو لہب آو رہے ہیں جنورین آو رہے ہیں سیزادہ دکھنا دیوائے مرحب آو رہے ہیں علی آو رہے ہیں اے امیہ آو رہے ہیں بلال آو رہے ہیں وہ مجھے کہنے دیجئے کہنے دیجئے سی میرے اور ہے اپاس اور ہے جدید اور ہے حسین اٹھ رائے تکبیر لبیت 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 یا حسین ہاں جی ہے قرآن کے کوئی نام سپارہ کیڑا ہے بچو اکیس ماں سورت کیڑی ہے آیت نمبر کیڑی ہے پندرہ سولہ ستارہ ففٹین واہ قریشی تیری انگریزیاں ففٹین سکسٹین اینڈ سیونٹین اللہ فرمیدہ میں انہوں خود انعام دے ساں جنہ دے پہلو زمین کے نہیں لگ دے تے جڑے مانگ پتہ تے تاز کھیڑ دے کھیڑ دے گوڑے گٹے سو جائی بیٹھے او تو آڈی تا گال نہیں کوئی نہیں جنہ دی زبان تے ہر ویلے غیبت ہے چوگل خوری ہے مرگی وہاں کو کوڑ کوڑ کر دے او تا تور جامن انہ دا تا نا ہی کہے نہیں جنہ دا علم اتھے تا کھڑا ہے تا تلے لہن دا ہی نہیں او تور جامن انہ دا نا ہی نہیں ہے نا انہ دا اے جنہ دے پہلو زمین کے نہیں لگ دے آکھو جا فر قریشی ملکانو آیا ہے پسی نے تو شراب اور ہویا بیٹھا ہے تو کیڑا جہنگیر ترین دے حلی کا پٹھتے آیا ہے سفر تکیتا ہی دسا ہو کیڑیاں کیڑیاں ہستیاں ہیں جتنا میرے کو لو ٹیم ہے میں پانچ ہستیاں دا دے کر کرتا پہلا ہے او 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 کیڑا کیڑا بندے اینک اکھ دی بجائے سر تے رکھی بیٹھن تاکہ مولوی صاف نظر آوے پہلا کیڑا جڑا بولے تا قرآن بندے موسکر آوے تا جنت دے دروادے کھلوے دن جلالوے چاوے جہنم نو تالے لگوے دن اشارہ چا کرے تا اللہ دا قد نرا تکلوبا واجہ کا فیز سماع فلانو والینک کبلتن تردہا کامران کیلیا میوس بندے نو گم گائی سمجھی جڑا نا بولیا او اتنی شان والا ہے او دا موڑ بن جاوے نا چاندر نو سدا لیندہ ہے او دا موڑ بنے تا ویر علی واستے سورج نو بھی بلا لیندہ ہے کیا بات ہے جلدی 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 جی شابت بیٹا شابت بیٹا پہلا او ہے جڑا اتنا عبادت کردہ ہے اللہ فرمائے دا ہے یا ایوہ المضمیل کم اللہ علیہ اللہ قلیلہ نصفہو اونکس منہ قلیلہ میرا سونا چادر والا سونی چادر والا تھوڑی جی تا رات بنائی ہے تو تو وہ عبادت گزار دے نہ 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 کم اللہ علیہ اللہ اللہ قلیلہ نصفہو آئے آئے اجھے دارہ بجزر بزاربان پڑھ دے ہو تو میرے نال نیوے پڑھ دے میں توڑا نقصان کی تھی ہونا نصفہو اونکس منہ قلیلہ تھوڑی عبادت کی دیں کر تھوڑا ستنا ہی کر پہلا ہے میرا نبی تقریر سوشل میڈیا پہ جان دی ہے سمبول میں دی زبر زیر زیبی بندے توجہ کر دیں اے ہور کا اللہ بھا میں رحمان ملک نصورت اخلاص ہی نہ آوے ہاں بھا میں اعتداد ہے سنو قبلہ قرآن نہ آوے اے ہور کا اللہ ساڑی تا زبر دیر پکڑ دے ہونا پہلا ہے میرا نبی اور دوسرا میں دسیندہ پہاں دسیندہ پہاں دسیندہ پہاں تو سب منتہ شنٹہ نہ کرو میں دسیندہ پہاں دوسرا او ہے جڑا آیا تا مہینہ رجب دہا ایک دو تین چار ہر بندہ نہیں ہر بندہ نہیں وہ بولے جید وستائے ہو آیا ہے تا مہینہ رجب دہا رات تہرہ دی کوئی جمعہ گورسیہ ہوئے تھے کوئی جمعہ ہیلپ سنٹر ہوئے تھے کوئی جمعہ ملکان دی کرمی ہوئے تھے کوئی جمعہ نانیاں دے پاسے کوئی جمعہ دادیاں دے پاسے دے میرا مرشد علی حجد آئی آئی اللہ دے گھار بیچھے آہاaa Aufgabe آہا آہا شریف بھائی راضی ہو اے او ہے جڑا پوری زندگی رات ستا ہی نہیں مگر ہیک رات ستا ہے ہیک رات ستا ہے ستا نہیں مگر بنارس ہیک رات ستا ہے اوہی اپنی مردی تے نہیں زہراتے باپے دی مردی تے ستا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تو سانجیو ایسا حسین دا ذکر کرو بندے مثال دے میں بندے مثال دے میں میں بڑی تیاری کر کے آنا جناب خدا کی قسم ایک دوسری ہستی ہے جیڑا بستر نوی آدہا ہوئے میں سمڑ نہیں آیا میں اللہ اللہ کرنا ہے گھن تو میرا بہت پیارا اللہ میں ادریس بھی ہیں بڑا صاحب ترد خطیب بھی ہیں یہ جملے تیری نظر پہ کرنا اے کوئی ہے ایسا جیڑا ایسے چونوں چیلنج کرو سوال ہی پیدا نہیں دیں گا اے اوہ ہے جیڑا سورج نو آتا ہے اے سورج اے سورج اے گواہ ہو جاؤ سورج میں نے تجھے روزانہ نکلتے دیکھا ہے بگر تُو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے سپارا کیڑا آجی میں بڑھڑا ہونتا ہے نا بندہ دا دماغ کی پھر انپائے ویندہ سپارا کیڑا اکیس ماں سورت کیڑی ہے سابج بیٹا آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں میں ملکان لے جاؤں گا آپ سپارا کیڑا ہے اکیس ماں سورت کیڑی ہے آیت نمبر سولہ ستارہ پہلا ہے میرا نبی دوسرا ہے میرا مرشد اور تیسری ہے او ادھا ذکرہ وے سیر جھکا لے آکر اگر کوئی نبییاں دی سنت ہے کبلا میں ہی دفعہ سر جھکا لے آئے ہونڈ سر چاہ کے پڑھا گا سابر حسین شاہ تیسری ہے او بی بی سوالاکھ نبی جس کا استقبال کریں چل جا میں نے ضرورتی نہیں بطولتے ذکرہ تیرے بامن دی اگر تو گنگا ہے تیسری او بی بی ہے سوالاکھ نبی میرا بیٹا جس کا استقبال کریں اس کو محمد کہتے ہیں اور محمد جس کا استقبال کریں اس کو فاطمہ کہتے ہیں آرہ تکبیر آرہ رسالات آرہ تحقی آرہ حیدری پوری زندگی آدھی رہ گئی ہے تیرے میرا بیٹیاں آدھی ہیں اے ہوئی ہے پتر ترکی ہوئی ہے ترکی نہیں تھا چلو اٹلی دا ویدہ لگ جاوے گھار ہوئی ہے فرنیچر چنیوڑ دا ہوئی ہے ٹی وی اکوینج دا ہوئی ہے گھار ہول ایسی ہوئی ہے یہ تیری میری بیٹیاں کہتے ہیں قرآن میرے سامنے ہے اے او بی بی فاطمہ ہے جڑی بس یہ ہوئی آدھی رہ گئی ہے میرا اللہ راتاں چھوٹی آئین سجدہ ہی کھوندہ ہے 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 اللہ کبھی اتنا لمبی رات تو بنانا کہ تو سجدے تو کم مد کم کر سکوں اے ارمان سنیو تو انو چنازہ نہیں آدھا اور تُس ہی جعفر قریشی دے چسکے لمانے بیٹھے ہو تو انوچنادہ نہیں آلا اور میرے ہاتھ بچ قرآن ہے مچھلی جب خراب ہوتی ہے سر سے خراب ہوتی ہے اور مچھلی خراب ہوتی ہے سر سے خراب ہوتی ہے تو آجا میرے نسلہ خراب ہوئی ہے ان کا قصور دادے دا ہے پیودہ ہے مادہ ہے مچھلی سر سے خراب ہوتی ہے پھر ٹھیک نہیں ہوتی آج دادا ہکید بیٹھا ہویا ہے پیودہ نے مارون گولڈ پیون شروع کی تیئے ماں چین لاندھ سامنے بیٹھی ہے بیٹا موبیل میں جھر کہتے میٹ ریکج ایزے ہول ہو رہے آئے خود ٹھیک ہو جاؤ ایک دادا علی ہو بیٹا حسین ہوتا ہے اور پوتا امام سجاد ہوا کرتا بابا بابا خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں خود نہیں بدلتے آپ نماز نہیں پڑھنے پہلا ہے میرا نبی میں جذبات جنہیں یادہ دوسرا ہے میرا پیر علی تیسری ہے میری سین زہرہ شبیر و شبر بھی امی زہرہ تیرے آنسوں آرہین تو اپنی ماد شکریہ دا کر میرا بچڑا شبیر و شبر دی امی زہرہ تیرے رتبے نو کون جانے فرشتے ہین تیرے کمی زہرہ تیرے بکھتے فاکے دا صدقہ میں کھاندہ شامی دے تھمی زہرہ تیرین پڑھتے کجان آئی جناب زینب دی امی زہرہ خدا نو سجدے کریں دے گزری ہی رات منگے ہی لمی زہرہ خیزر دی ارضی قبول کرنا تیرے پتران دا کمی زہرہ علماء بہت اچھا سن رہے ہو جی اللہ پاڑی خطابہ تیرے برکتہ پاوے اسی کڑا چمپین بننا ہے کون سی سرد ہے جہاں حسین کا نوکر نہیں پہنچا میری آسا امیدان دی ہن ہک کا تمنہ ہے کہ قبر میں جائیں تو ہمارے سائیں آکے کہیں بہی ننو کو جنا کو ساڑے کمی ستے ہویا کوئی شابر شاہ خدا دی کا سمجھا فرقریسی کو کوئی اب خیش نہیں ہے سوائے خاتمہ ایمان پہ ہو جائے میں کیا مانگوں اسے میں دس سال پہلے سینکل پہ ہوتا ہوں مجھے شرماتیہ مانگتے ہوئے میں نے ذہن میں سوچائے انہوں نے عطا کر دیا ہے پہلی میرا نبی ہے دوسرا مولا علی ہے تیسری میری سیند زہرہ ہے اور تو سا توجہ فرمائی بیٹھے ہو کم ادھ کم حک پھولتا بنا کے دیکھے جاوہ چوتھا امام حسن ہے وَمِمَّا رَضَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ ساڑھے جتے ہوئے رزق بھی چو خرچی کر دیں تو انہوں کے دا پتہ ہے حسن مرتبہ کتنا بڑا سخی ہے آج دا پیر پرادو تے یاندہ ہے اڑ دا واحد کبلہ پتہ نہیں کیا کیا کردہ ہے اے پیر حسن اوہ ہے چاہے پنتالیس سالہ زندگی جو پنجی حاج کی دے تھے اوہ بھی پیدل 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 آپ کے نورانی چیرے کو سلام ہے پچیس حد کیے وہ بھی پیدل اور کسی نے پوچھا حسن آپ پیدل کیوں جاتے ہیں فرمایا یار میں جدن تیار ہونا میرے نانے دے صحابی بھی تیار ہو پھر چنگا تا نہیں لگ دا کہ میں گھوڑے تباہ جاوان تو نانے دے صحابی تھلے جدن میرا نانا انہ دا خیال کر دا حسن کیوں نہ خیال کرے ماشاء اللہ تیم دیا تنابہ میرے کل نہیں کھٹیاں جا سک دیا بہت سونا تو ساں سنیا چار ہستیاں دا مدکر کر گیا سپارہ ایک ویمہا ہا نا بیٹا تھوڑا تھوڑا یاد دیواؤ میں سجدہ سورت کے لیے سجدہ آیت نمبر پندرہ سولہ ستارہ آو کامران کے لیے آمیں چار ہستیاں دا ذکر مکیتا ہے پانچمہ ہے وہ جو صحابہ کے دل کا چین ہے نبی کا زیب و زین ہے سنیوں کا پیر حسین ہے اے دیکھو ایک قرآن ہے خبردار جتنا سنی بیٹھے پیر مہر علیہ الساہ نے فرمایا تھا وائزوں سے مولویوں سے خبردار نبی کی آل کا ذکر کبھی نہ چھوڑنا ہم نے چھوڑا ہے اور ہم نے کہا ہے نہیں کرنا ہماری سنی قام رافضیت کی طرف جا رہی ہے جب آپ ذکر نہیں کرتے اپنے نروں دے انہیں دا ذکر نہیں دے کریں دے اما ہم نے سلمہ فرمین دیئے میں جو باہر کھڑی آمی تو میں حضور کے رومن دیا باہر سنیئے میں انتر گئی ہوں تو میں نے دیکھا حسین جھولی میں ہے اور میرا نبی روڈا مٹھے میں جسوں نے خیرتا ہے فرمایا اے شیشی وکھی ہے جی کیا ہے دیوچ جی مٹی ہے فرمایا آج ایک فرشتہ آیا تھا وہ مجھے بتا گیا ہے جس کو آپ چوم چوم کی تھکتے نہیں ہو یہ کرملا میں پیاسہ شہید ہو جائے گا آج انجافر یہ رولاتا کیوں ہے رولاتا کیوں ہے کہاں لکھا ہوا ہے تقریریں چمکاتے ہو ہماری تقریریں نہیں چمکتی ایسے اور رونہ حسین کے ذکر میں نبی کی سنت ہے نبی چھولی میں بٹھا کے رو رہے ہیں تبقات ابن ساد اٹھا ترمزی اٹھا یقین فرماو میں اگلا جملائی پار دینا نبی کو کتنا پیارا تھا یہ ادھر ابراہیم بیٹا بیٹھا ہے ادھر حسین بیٹھا ہے ادھر جبرائیل آگئے اب آگئی سونا اللہ بیا فرمیدائینا دو بھی چو ہیک مینو دے تُسا نہیں سمجھے میں دو کھلا گرے آئے ایک باس ایک پتر بیٹھا آئے تھے ہائے بڑھے پیدا پتر سب دو آخری بیٹھا ہے ادھر نواسہ بیٹھا ہے اللہ دا نبی فرمیدائی کیوں نے فرمایا اللہ بیا فرمیدائینا دویں بھی چو ہیک سانوں دے اسی اپنے کو رکھ دے ہیں نبی سوچا ہی نہیں فرمایا میرا ابراہیم لے جائے یا رسول اللہ آپ کا تو ایک ہے فرما میری خیر ہے یہ چلا جائے گا مجھے دکھ ہوگا یہ حسین چلا گیا تو حسن کو دکھ ہوگا علی کو دکھ ہوگا بطول کو دکھ ہوگا میرے بیٹے نو لے جاؤ حسین میں نو کافی ہے مجھے بتاؤ کیا یہ میں ڈھرہ غادی خان کی ریویتیں پڑھ رہا ہوں کیا حسین کا ذکر کرنا جرم بن گیا ہے کبھی نہیں چھوڑتا جعفر قویسی میں نے کئی خطیبوں کو دیکھا ہے جیسے مشہور ہوتے ہیں ذکر نہیں کرتے اور پھر ایسے اندھی موت مرتے ہیں ان کا پتہ نہیں اور جنہوں نے نبی کی آل کا ذکر کیا ہے جاؤ غادی ممتاز کی قبر پر جا کر پانجو وڈ کے پانجو وڈ کے پہتی میٹھے انہیں نبی دی آل دا کسیدہ پڑھے آئے پانجو وڈ کے پہتی میٹھے پانجو وڈ کے پنتالی میٹھے انہوں اٹھایا گیا ہے پانجو وڈ کے پنونجھا میٹھے فاسی گھاڑ کیایا ہے جلدی کرونا جلدی کرونا جلدی کرونا کہ کیوں انہیں کہ جلدی کرونا کہ دس منٹ رہ گئے جاؤ غادی ممتاز کی قبر پر جا کر دیکھو اس کی قبر کے اوپر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے من باتو على حب آل محمد ماتا شہیدہ سبحان اللہ سامران جعفر کو جیسے تم نے دیکھا تھا نا اتنے سے تھے میں ویسا ہوں میں نے تبدیل نہیں ہونا میرے بھی تو نکلے گا حسین ڈدوں کا اور کچھ نہیں نکلے گا سارے نے نمازہ پڑھیا ہیں وطن ویچ گھار ویچ تُسی گھبرائے تھا نہیں بیچے گھبرائے تھا گھبرائے تھا میں بس چکردہ جا سارے وطن اچھے نماز پڑھ دے رہ گے میدانہ ویچ پڑھ دے رہ گے ہک کو شبیر ہے جائیں کربلا اچھے نماز پڑھیں ہک سیدھا سن لو پھر میں غادی دا تھوڑا جاں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں تے میں آدھا پیاں ذکر ہو رہے ہیں جا پا جا حسین دا کیا بات دل کرے تھا پڑھ لوے بیٹا ذکر ہو رہے ہیں جا پا جا حسین دا خود خدا وی ہے مدھا سارا حسین دا ذکر ہو رہے ہیں جا پا جا حسین دا اللہ اینہ سیدہ نو حسین دا نوکر بڑھاوے ساڑھی لوڑ نپووے ایہے آپ ہی جلسہ چا پڑھن با بھائی خوشتے دادا وی خوش ذکر ہو رہے ہیں جا پا جا حسین دا خود خدا وی ہے مدھا سارا حسین دا خود خدا تسی ہاتھ چاہ کے پڑھ لاؤ تا خوشی بڑیوں سی ذکر ہو رہا ہے جا بجا حسین دا کیمرمنٹ تکلیف کرو میرا بیٹا سب کو کیچ کرو پتہ چلے کون آیا تھا ذکر ہو رہا ہے جا بجا حسین دا خود خدا ویہ مدھا سارا حسین دا سوچ سوچ کے آخیر میں سوچیا سوچ سوچ کے آخیر میں سوچیا سوچ تو بلند رتبہ حسین دا سوچ تو بلند رتبہ حسین دا جی بیٹا جی بیٹا ہاتھ بلند کر کے دشمنٹ کلے جا چیر کے نارالا نارائے ریسا جی جی سوچ سوچ کے آخیر میں سوچیا سوچ سوچ کے آخیر میں سوچیا سوچ تو بلند رتبہ حسین دا بیرسا بیرسا ویک میں شیر کی میں پیا پڑ دا نہ لکھیاں لکھاوے تے لکھیاں مٹاوے بہان اللہ بابا بابا نہ لکھیاں لکھاوے تے لکھیاں مٹاوے میرا دل ہے میں توڑے ہاتھ جو ملوہ پیچھے بھائے کہ سونا بیٹھا سندا ہے میرا بھیرا نہ لکھیاں لکھاوے تے لکھیاں مٹاوے مرزی دا مالے کے مرزیاں چلاوے اے خدا دا ہے تے خدا حسین دا روی موڑ دانی آکھیا حسین دا شابہ تسی کو ڈھڑے نہیں ہو تسی جوان ہو روی موڑ دانی آکھیا حسین دا اڈے چھینی میں فل لگا تار توڑے کول پر رہے ہیں تقریباً چھٹی میں فل ہے اس جگہ تے اتنا وڈا دعا یا شیر میں نہیں پڑھے آ آجی نے دا میرٹ بن گیا ہے میں پاڑی دینا نو محرم ہے میں کیا دا پیاں انو کر حسینی سارے دے سارے نارا اے تکبیر نارا اے رسالہ نارا اے تحقیق نارا اے حیدری جی جی نو کر حسینی سارے دے سارے نو کر حسینی سارے دے سارے شپیر دے نو کرہن تاؤں لگ دن پیارے شپیر دے نو کرہن لگ دن پیارے تینوں واسطہ ہے اللہ سین حسین دا تینوں واسطہ ہے تینوں واسطہ ہے تینوں واسطہ اللہ سین حسین دا باقش سارا کا فلاہ حسین دا سارا کا فلاہ حسین دا اگلا شیر آوکھا بڑا ہے اگر آنکھو تو نہ پڑتا جی اب آس دے بازوں اب آس دے بازوں چاکے خاموش بیٹھے اللہ توڑے آنسو قبول کرے اب آس دے بازوں چاکے خاموش بیٹھے ساروے چھولیوے چپاکے باہوش بیٹھے میں شہ سمجھا نہیں سکیا میں اس غادی دانا چاہیا ہوں گورسیاں لے تُسا پیر سابر تے مان کر دے میں نبی دیال غازی اب آس دے مان کر دی ہے اے نو محرم ہے موبیل چیک نہ کرو درہا اپنا ضمیر چیک کرو کامران پچھلی دیوارہ میرے موبیل ویچ بیٹھا اشارے نہ کرو پچھلی دیوارہ میرے موبیل چیک آئی ڈی میری تے کلپ پایا اے زلال لیا دا ایک شکول دے ماسٹر دا تبادلہ ہوں دا پے آئے تے بچے تے بچیاں دھانا مار کے انہوں چمٹ کے رو رہے نادن سار جی تُسا نہ جاؤو تُسا نہ جاؤو میں منظر بے کھیائے تیرے آنسوان دی قسم میں رو پیاں میرے عمل یا کیا ہے مخدوم روندہ کیوں ہیں میں کہ دیکھو ٹیچر سکول چھوڑی ویندہ ہے بچے رو رہے ہیں آکے پھر مایا کہ اچھا ہے ٹیچر چھوڑ دا پے آئے سکول روندہ ہے پتہ نہیں حسین جدر مدینہ چھوڑے سیفی سے میں کی میں پڑھا آئینا تو پوچھ جڑے عمر کر کے آئین آخری نباد جڑے میں حضور دے روزے نال پڑھ دے مینہ دے قتم نہیں اٹھ دے میں کہیا نوے کھی آئے روندہ ہو یا روندے کیوں ہو حضور دے روزے نوے کھی آدھ دے یا رسول اللہ پتہ نہیں پھر آئے نائے ہمیں موت آ جاتی اور دوڑے آنسوان سلام جڑے رو رہے ہو مینہ ایمان لال دسو مینہ ملتان پیارا دوانہ گورسیاں پیارا کسی نو کبلہ کوئی شہر پیارا کسی نو اپنا پینڈ پیارا آپ فیصلہ کرو کیا حسین مدینہ پیارا کہنا میرے گل پندرہ میمین کھین میرے نال وعدہ کرو آج محرم دے آیامن میں بڑا تنگ ہو کے اتھی آنا ملتان اتنا محفلہ ہوں دیں انجدی کوئی انکہانی لیکن میں وعدہ وفی کر کے جانا اڈمینو حک میرے نال وعدہ کرو ایتوڑا عقیدہ ہے کہ حضور حاضر بھی ہیں انت ناظر بھی ہیں پکی گال لے جنہ دا عقیدہ ہے وہ ہاتھ چالو جی جی جنہ دا نہیں عقیدہ میں انہوں نے کوئی اختلاف نہیں انہوں نے اپنا ذہن ہے اچھا ٹھیک ہے ہاتھ تلے کر لو حضور حاضر بھی رہے ہون ایمان نال کا سوئی تے گورسیاں پیٹ کسی لڑکے دی ہووے شادی تے تیسرے دن لڑکے دے دول ہے دی ماہ بھی اپنے گھارا لے تو پچھ دیئے میرے پتر دے سیرے وچھ کیڑا کیڑا آیا ہا او فیرادا ہے تینوں پتہ ہی نہیں بندے شہین چاکو آئے بندے منکو وال تو آئے بندے کجاہ تو آئے بندے کھاریاں تو آئے بندے کلیام تو آئے بندے جناب دھلا مالا شریف تو آئے تے دی ماہ دیئے تسی بھی خیال کرائے بھلا ہو منہ انہ دا جڑے میرے پتر دے خوشی دے موقع تے آگن تے حضور حاضر ناظرین منی ت pigeons خود بیٹھے ہوں اج میں نوچ چیک نہ کرو میں تو نوچ چیک نہیں کردا اس رنگت میں پڑھتا اس رنگت تو سنسنو نبی ویخن بطول پوچھے یہ مزا ہے نا آندہ جب نبی ویخن بطول پوچھے بابا میرے بیٹے دے ذکر جن کےڑا کھڑا آیا ہنسلہ چلاہ موسیقی 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 آواز دیکھے آتا ہے یا سردار و عدرکنی بھیرا بلاوے تے بھائی نو تے پھر بھائی دیاں دوڑا میں کھو اتھے تے یاراں باوی بھی آ جان دیئے ایمبولنساں بھی آ جان دیئے غازی بلا رہی ہے یا سردار و عدرکنی حسین اپنے خیمے بچو باہر آیا ہے بڑے قدم جھل جھل کے چار قدم تر یا عدریش بیٹا اما فضا فرمین دیئے حسین بھین سا دن دی پہیے جھلے گئے فرمایا بھین فرمین دیئے کتے پہ بھین دیئے فرمایا غازی نو چامن بھیندہ پہ آ فرمایا میں نو پتہ ہے انہیں جیندہ نہیں ولنا انہوں آنکھیں بھین پہیا دیئے اج خیمے دو مو کر کے میں نو بھیندہ ساتھ جا اے عالی حضرت کے نوکروں نے عدب غازی سے سیکھا ہے انہوں آنکھیں میں نو بھیندہ ساتھ جا میرا غازی میں نو پوری زندگی سیندہ سیندہ دا رہ دیا میں نو بھیندہ ساتھ جا حسین طور پہ آ طرق دیں طرق دیں طرق دیں طرق دیں جلے کربلا ویچ پہنچا ہے کوئی آدھا جلے چک سیندہ پتہ لگ سی کوئی آدھا تیرا مان ٹور گیا کوئی آدھا تیری فور دا جرنیل ٹور گیا جی دروازے والا بلکل نوے کو میں نو دکھ بڑا لگ دا ہے پاکان دا ذکر ہے کوئی آدھے بچڑے جیمین میں کی میں پڑھا غازی غازی اتنی شان والا کوئی آدھا تیرے بھرانو میں ماری ہے کوئی آدھا بادو میں کٹایا ہے حسین فرمید ہے غازی جی نو کر اور فرمایا میرا زخنی شیر کتی ہیں فرمایا جی تیری اممہ صویرے صویرے کنکر چونڑ رہی ہے میں اتھائی ہوا شاباش شاباش اے جافر دا کوئی کمال نہیں تو اڈی ماما دے دودھا اثر ہے یا تو اڈی پتہ ہے کہ نبی دی آل کتنا قربانی دیتی ہے آنسو بیٹا آمن دیو انہوں صاف نہ کرو میں نے پڑھا ہے بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ جب نبی کے امدی کا آنسو رخصار پہ آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ورشتوں گوا ہو جاؤ میں راضی ہوگی میرے گادی اپا سنو آواز دیتی نے گازی کی تھی آئی گادی آدھایا کا میں ادھائیاں جتھا وڈی سین کنکر ودی چوندی آئی او میرے پتروج حسین توری آئے اب مجھے خود بتاؤ سید صابر شاہ سے ملتان جاوے تھے میں بیمار ہواں میرا حاک بندائے میں مریدانو آکھاں پترانو آکھاں میں نے اٹھا بلاو میرا پیرہ آئے اگر او نو ہومن میرے ہاتھ بھی کمزور ہومن میں کی میں اٹھ ساں تیرے آنسواں بھی قسم تڑپ جانائے پڑ کے جڑا پوری دنگی بہنگانا کامران حسین کے سامنے گادی کبھی نہیں بیٹھا اللہ جڑے میں لے آیا ہے میرا پیر حسین گادی اباس اتھان لگائے تے اٹھی نہیں سکا آپ نے سار چھولی وچ پایا گادی آدھائے لجبال منت لا نوکران دے سار جھولی وچ نہیں رکھی دے کتمہ وچ رکھی دے کتمہ وچ رکھی دے میں تیرا نوکران فرمایا نا تو میرا بھی رائے نا نا لجبالا میں تیرا بھیرا نہیں میں تیرا نوکران ایک نعرہ سنا دے تو میں چشتی سے دسلہ استقبال کر لوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ہاتھ بلند کر کے نعرہ احیدری مناظر اسلام حضور قبلہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب خطیب آدم خانے وال ماشاءاللہ ماشاءاللہ آو حضور آو بسمی ٹھیک نہیں 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 ساڑے موسینو لا پانچ منٹ پارلمہ ہو بٹھت چشتی صاحب جب کسی میرے لفظان دے مہتاج نہیں ہیں اے اوہتاں ساری اہل سنت دے موسین ہیں میرے زیادہ موسین ہیں اوہ پوچھو بھی کیوں آکو کیوں مول بھی کیوں ایمیں ایک دوجہ جنہاں تریفہ کر دے اوہ کیوں تیرے موسین ہیں اوہ دی وجہ ہے کہ میری بیٹی اینا دے مدرسے وجہ پڑھ دی رہ گئی ہے اے میری بیٹی دے استاد ہیں اور الحمدللہ میری بیٹی دا مدرسہ ہے جامعہ ایشال البنات اور وہ بچی میری بیٹی اتھے پڑھان دی ہے پھر ہن منو موسین ہیں نہیں کہ نہیں منو مولانا حضرت امام آدم ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے آکے پیو دی تریف شروع کی تھی امام آدم ابو حنیفہ پاک نے مٹھائی دا دبا تا دیتا ایک ہو رہا گیا انہیں استاد دی تریف شروع کی تھی آپ نے اپنے گھر ایک جانور بہترین بدھا ہویا اوہ بھی دیتا کپڑی دا جوڑا بھی دیتا دے دروازے تک گئے واپس آئے شگردہ کے ہائیں سے جڑا پیو دی تریف کرے انہوں صرف مٹھائی دا دبا جڑا استاد دی تریف چکرے انہوں جانور ہی دے دیتا ہے فرمایا بھائی تمہیں پتہ نہیں انہوں کی جی کیسے فرمایا باپ جو ہے وہ ہمیں جنت سے زمین پر لایا تھا استاد نے زمین سے لے کر ہمیں جنت پھجایا ہے غازی دا سار جھولی وچ کڑی طبیعت ہے نا بیٹا غازی دا سار جھولی وچ فرمایا جینا غازی جی ہو بھی اللہ راضی فرمایا غازی میں آج کو جھمنگان دے سے ہائے 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 دے سے سیہا تیرا حکم ہویا ہے میں پڑھ رہیاں میں قدعی مید بانا دی مردی دے خلاف نہیں بولیا تو انہوں کہیاں کیا ہوسی تو نہ حکم کی تائے حسین فرمے دے گا دی میں کاؤں نا جی تو امامیں فرمایا تو کاؤں نے گا دیا دے میں نوکرہ میں نوکرہ فرمایا نوکرنی بھی تو میرا پھرائیں آج ہور کو جن بھی منگ دا آج میں نو بھیرا ساتھ جا اوہ جن بھیرا آپ پاسچ لڑ دے وے ٹور جاؤ توڑا کم ہی کوئی نہیں بھیرا وان دی وفا تا دیکھ اور میں نے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو بھی پڑھائے یہ بھی دونوں عظیم بھائی تھے میں نے ایک اسماعیل پاک اور اسحاق پاک کو بھی پڑھائے یہ بھی دونوں بھائی تھے پیر سابر شاہ میں نے یوسب اور بن یامین کو بھی پڑھائے یہ بھی بڑ بھائی تھے میں نے نبی اور علی کو بھی پڑھائے یہ بھی بھائی تھے مگر سارے بھائی شان والے یہ کیسا بھائی ہے جو بھائی نہیں بن کے رہا نوکر بن کے رہا ہے گورسیاں لے اوہ حسین فرمے دے گا دی میں نے بھیرا تسد آدھے لج پال تو امامیں میں نوکران تو سرداریں میں تیرا نوکران تے نو بھیرا کی میں سزاں فرمایا ہی زبان نال سد آدھے آقا ان کرو میرے کچھ سوالان دے جواب چاہ دے ہو اگر جواب میرے حق یہ چاہے تا پھر میں بھیرا سدے ساں ورنہ تو سرداریں میں نوکران اے میاں جھولی بیت سارے فرمایا کر سوال غادیا دے تسی جوا دے ہو میں نو بھیرا سدے فرماو گر زہرہ نے مجھے دودھ پلایا ہو تو کہہ دو زہرہ نے مجھے دودھ پلایا ہو تو کہہ دو بطول دا لالا دے نا 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 با اما دا تو دو میں پیتا ہے زہرہ دا تین تو نہیں پیتا آدھے شاب آج فیصلہ تیرے حق وے چلا گیا غادی دوسرا سوال کردائے زخمی ہو کے آدھے نانا نے مجھے کاندھے پہ بیٹھایا ہو تو کہہ دو فرمایا نانے دے کاندھے کہ میں بیٹھا تو تنوی بیٹھا حسین فرمیندائے میں بیٹھا تو سانی وے بیٹھے آدھے سونا دوسرا فیصلہ بھی تو آڑے حق وے چلا گیا تیسرا سوال ہے جبریل نے میرا جھولا جبریل نے میرا جھولا جھولایا ہو تو کہہ دو آڑ بندے بڑے سید بنے پھر رہن تے آپ نے بارہ دادیاں دا نانیاں دا دے دوسرا سی سیدیں خدا دا واسطہ منو سید بڑھنا ساوکھا ہو گادیاں خیالے میں بھی تیرا بھیرا بھڑ گیا بابا تھا میرا علی ہے حسین آدھے آکھ اور غادیاں دے جبریل نے میرا جھولا جھولایا ہو تو کہہ دو حسین فرمیندے جبریل میرا جھولا جھولایا ہے تیرا نہیں چوتھا سوال ہے نانے نے میری خاطر سجدہ لمبا فرمایا ہو تو کہہ دو اوہ حسین رو کے آدھے نا ویرون نا 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 اوہ میرے نانے کریم میرے واسطے تصویہ لمبیاں کی تیاں ہونے غادی اٹھ کے بیٹھا ہے آدھائے آکھا ہونے پیر سامنے کرو میں دساں وفا کیا ہوں دیئے سابر شاہ تیرے دادے حسین پیر کی تے حسین غادی دے پیر اٹھتے ہو ان غادی پیرہ دے لب رکھی آئے ان رتبوں سے کوئی رتبہ میں نے پایا ہو تو کہہ دو فرمایا نا 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 کوئی رتبہ تے نے جی مربانی کوئی رتبہ تے نہیں پایا پھر آدھائے تیرے پیر کو چوموں میرا میراج یہی ہے میرا تخت یہی ہے میری توج یہی ہے اوہ سونا کال بھی تیرا نوکر آج بھی تیرا نوکر تین سال دا ہمیں امہ حکم کی تا ہاں تو بطول دا لال نوی تو امہ البنین دا پتریں تو لکرانی دا پتریں تے نوکری کی دیگار انہا نو بھیرانا تھا کر اسی واسطے میں کےڑا جملہ پڑھاں و تیری نسل پاک میں ہے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ اَنِ الْمَدَاجِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفٌ وَتَمَا وَمِمَّا رَضَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّتِ آئِنِنْ جَزَا عَمْدِ مَا کَانُوا یَعْبَلُونَ اَفَمَنْ کَانَ مُومِنًا کَمَنْ کَانَ فَاسِقَا لَا يَسْتَابُونَ عباس تیرے گلے وجہ پھلان دہار ہزاراں 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 ہزار اپنے آسوں صاف کر لو اور میں امید کرنا سارے جی میں بیٹھے ہو حسینی جماعتش بیٹھے ہو اس کے دی جماعتش بیٹھے ہو تُسی کوئی جعفر واسطے نہیں وے آئے ہر کہیں اپنے طریقے نال پاک اندھا ذکر کرنا ہے ٹھیک ہے نا جی تُسی سارے بیٹھو گے بہترین بہترین تو بہترین مصروف تُو مصروف تر میرے تو باد ہستی آمن والی ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تُسا انہوں سماعت کرو گے پیر سہین بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہوئے اللہ پاک تعالیٰ شانہ تا فرماوے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين